بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار انسٹنٹ ربڑی بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں اور یہ جو ریسپی ہے اس سے ربڑی بہت جدی تیار ہو جاتی ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر بنا رہی ہوں 2 لٹر ملک کی تو یہاں پر آپ کو یہ کونٹیٹی ہر چیز کی زیادہ نظر آ رہی ہے تو اگر آپ نے اس کو کم کونٹیٹی میں بنانا ہے 1 لٹر کی بنانی ہے ربڑی تو آپ نے ہر چیز کی کونٹیٹی کو ہاف کر دینا ہے تو سب سے پہلے تو جیسے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ 2 لٹر ملک ہے فریش میٹ میں یوز کرتی ہوں 2 لٹر ملک میں 2 فسٹ رائس کے یوز ہوں گے فسٹ یہ اس طریقے سے میں نے ان کو اپنے ہاتھ میں یوں لے کے اور ان کی 2 فسٹ بنائی ہے یہ 1 لٹر ملک میں 1 فسٹ اور 2 لٹر ملک میں 2 فسٹ ان کو ابھی ہم بھگو کر دھو کر اور پھر ہم ان کو باریک پیس لیں گے گرینڈر میں پاورڈر فارم میں لے گے اس کو اچھا یہ ہے 2 کپ شگر شگر میں کپ جو ہے سب میں یہ ایک میزرین کپ یہی ہے میرے پاس جو میں یہ یوز کر رہی ہوں سب کے لیے اچھا ربڑی جو ہوتی ہے وہ میٹھی ہی ہوتی ہے اگر تو آپ کو کم میٹھے کی کوئی سویڈش بنائی ہے تو آپ اس کے اندر کم بھی کر سکتے ہیں مگر یہ جو بزار کی مزیدار ربڑی ہوتی ہے وہ بہت سویٹ ہوتی ہے تو آپ کم کر لیں لیکن میرے حساب سے ربڑی اگر آپ نے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے جو میں اچھا ہے جو میں اچھا ہے تو جتنی میں کونٹریٹی بتا رہی ہوں اتنی ہی لیں یہ 2 لٹر میں 2 کپ پاودرڈ ملک جائے گا اور یہ وہی میزرنگ کپ جو میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ والا میں وہ والا یوز کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے 2 کپ پاودرڈ ملک لیا ہے کوئی سا بھی آپ لے لیں میٹو ہو یا کوئی اور سی کمپنی کوئی سی بھی کمپنی ہو مگر اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹی الائچی ہے جس کو ہم ابھی اس کے بیچ نکال کے اور پھر ہم ملک میں اس کو ڈال دیں گے اس کے علاوہ بادام اور پستوں کی ضرورت ہوگی کہ جو میں نے بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں ان کو پھر میں باریک کٹ کے اور اس کو سپرنکل کرنا ہوگا ان میں تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک دیکچی میں 2 لٹر ملک کو ڈال دیں گے اب یہ ملک جو ہے اس میں ہلکا ہلکا اوبال آنا شروع ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا سائیڈو بس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس میں وہ جو چاول ہم نے بتایا تھے آپ کو بھی روکے رکھے تھے وہ شامل کر دیں گے ان کو آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے اور keep on stirring کیونکہ وہ پھر لنس بنا دے رہے ہیں میں نے ابھی ہاف وہ ڈالیں اور پھر میں ہاف ڈالیں بھی پھر میں اس کو اور آنچ جو ہے بلکل سلو ہے بلکل لو پہ میں نے رکھ رہی ہے کیونکہ ربڑی جو ہوتی ہے وہ تو ہلکی آنچ پہ گھڑا دودھ ہی ہوتا ہے ہم اس کو جلدی بنانے کے لئے ہم اس میں چیزیں ڈال رہے ہیں ربڑی میں کوئی اور چیز چینی کے علاوہ ہوتی نہیں ہے اچھے سے مل گیا اب باقی کے چاول بھی ہم اس میں ملا دینا اور آنچ بالکل ملا دیا میں نے نظر نہیں آیا میں نے چاولوں کو پانی میں 30-35 منٹس دھو کے دھو کے پھر ان کو برائندر میں پیس لیا تھا تو وہ پیسٹ فارم میں آیا یہ وہ چھوٹی الائچی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ہے میں نے اس کو چاپ کر کے اس کا چھلکہ اتار دیا اور یہ بیج اس میں ڈال رہی ہوں اور پھر اب اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک چاول فلی ڈن نہ ہو جائے ہم نے اس کو ایسا نہیں کرنا کہ اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ حاف فریج ہے یہ جو چاول آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں تو یہ اس میں بلکل فلی کوکٹ ہو جانے چاہیے اس کا نیکس اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بریڈ سلائسز لیا تھے ان کو ہم چاپر میں ڈال کے اور ان کو بلکل بریڈ کرمز ان کے بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا مزید کیا کرنا ہے اچھا یہ جو بریڈ سلائسز ہیں ان کو میں نے چاپر میں ڈال کے بلکل بار ایک پیس لیا یہ دیکھیں اور اب میں نے ان کو ایک فرنک پین میں ڈال دیا ہے اور اب میں ان کو ہلکی آنچ پہ ان کا کلر چینج کرنے ہونے تک ان کو پکاؤں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو موائسچر ہے اس میں سے ختم ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا کلر چینج ہو گیا اور اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں اچھا اب یہ جو بریڈ کرمز ہیں اس کا اندر ہم نے یہ جو ٹو کپ آپ کو میں نے پاؤڈڈ مل پتایا تھا وہ ملا کے ڈال کے اور give it a good mix اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک سائی پر اوکے اب ہم ربڑی بنانے کے ٹیکنیکل پارٹ کی طرف اور اس کے لئے آپ نے ایک فرائنگ پین میں ون ٹیبل سپون گھی تیل مکھن جو آپ کا دل چاہے میں نے کوکنگ اوائل لیا ہے اور اس کو اچھے سے آپ پورے فرائنگ پین میں اس کو برش کر دیں اور پھر آپ نے اس میں یہ شوگر کو پھیلا پھیلا کر دیں اور پھر آپ کو پھر آپ کی دیں مل کار کو گھنچ گuplوں شوگر میں کیا نکے حسان پھر اپنا چیزے ہوگی ملک شوگر میں ملک شوگر میں اس کے لئے ہم نے اس کی آنچ بہت ہلکی کر دی ہے اور میں نے اس کو مسلسل اس میں چمچ چلانے کیونکہ یہ شوگر پھر جل جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ہلکی آنچ پر بنایے یہ دیکھیں اس کے اندر کیرامل بننا شروع ہو گیا اور اس ٹائم پر آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ شوگر برن ہو جائے گی تو اس کے اندر کیرامل بننا شروع ہو گیا اور پھر ہم اس کو ڈائریکٹ گرم دود میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل کراملائز ہو گئی ہے تھوڑی سی جو رہ گئی ہے یہ جلدی سے اس کو کر کے اور پھر ہم اس کو اسی فارم میں لائے کے نہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ ملک میں ایٹ کرنا ہے یہ شوگر بلکل میلٹ ہو گئی ہے یہ کیرامل بن گیا اس کا اب ہم اس کو ڈائریکٹ ملک میں ڈال رہے ہیں اب یہ جو کیرامل ہے وہ اس میں سارا مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جو میں نے آپ کو پاورڈڈ میلک اور کرمز کا بتایا تھا وہ اس میں ملاتے رہیں گے اور کیپ آن اسٹیڈ می inject کا پایر کیوں CHICAW ہو گیا اور حريبة یا مناNIS اках شاہering گیاوری تک گیاوری اب یہ ہماری ربڑی ملکل تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے دس منٹ تک اس طرح پکانا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم سرف کر دیں گے اور اس کے اوپر بادام اور پستے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو کے بڑا اس میں یہ کے بڑا ڈالیں تو ہمیں لائکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی